دوستو ایپیل دو جر بائیس کا ایل کلاسیکو ایمائی اور سی ایسکی کے بھیج کھیلا گیا جو کی ایک لو اسکورنگ تھریلر تھا اس میں ہمیں دونوں ہی ٹیمز کی طرف سے بہترین گنواجی دیکھنے کو ملی حالانکہ ممبئی نے جبردست گنواجی کے دم پر اس مقابلے میں پانچ وکیٹ سے جیت درج کر لی دوستو ٹوز کے اگر بات کر تو یہاں پر ٹوز جیتا ممبئیڈنس کی ٹیم نے اور انہوں نے پہلے جو ہے گنواجی کرنے کا فیصلہ کیا اور چننہی کو پہلے بلے باجی کر کے ایک ٹارگٹ دینے کا جو ہے نیوٹا دیا جہاں پر دوستو ریتراج گایکوار اور ڈیوون کونوے کی ایک جبردست اور ان فارم اوپننگ سلامی جو ہے بلے باجی کرنے آئی چننے کی طرف سے جہاں پر ریتراج گایکوار اور ڈیوون کونوے کی خدم بات کرے تو پہلے ہی گیند پر دینیل سیمس نے ڈیوون کونوے کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر کے اس مقابلے کی جبردست شروعات کی اور سنسنی کھیس طریقے سے سی ایسکے کے بلے باجی لائن اپ کو جو ہے اکھارنے کا کام کیا جہاں پر دو ریتراج گایکوار کی بات کرتے تو وہ صرف ساتھ ہی رن بنا سکے اور دینیل سیمس نے انہیں اپنے اگلے آور میں جو ہے اپنا دوسرا سکار بنایا ایسان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر کے اس نے نمبر بلے باجی کرنے آئے موہین علی بھی جیدہ لمبا کھیل نہیں پائے اور صرف دو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک بار فیڈ سے دینیل سیمس کا سکار ہو گئے انہوں نے رتیق شاکین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا دینیل سیمس نے دوستو اس کے بعد چونس نے بلے باجی کرنے آئے رابین اتھپا رابین اتھپا کی بات کرتے ہو وہ بومڑا کا سکار ہوئے جہاں پر جسپلز بومڑا نے رابین اتھپا کو ال بی ڈبلو آؤٹ کرار کر دیا اس طریقے سے مہد سات رن کے سکور پر آہ سی ایسکے کے چار وکیٹ گر گئے اب اس کے بعد دوستو ریسپونسیبیلیٹی آگئے میڈل آرڈر پر جہاں پر امبتی رائیڈو پانچوے نمبر پر بلے باجی کرنے آہ سی ایسکے کی تیم کی طرف سے جو فیلحال صرف دس اندھ بنا کر ریلے میرے دیتھ کا سکار ہو گئے چودہ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کے بعد دوستو مہندر سنگھ دھونی آئے بلے باجی کرنے ہوئے اور انہوں نے جب ادس طریقے سے بلے باجی کی اس مقابلے میں اور نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے پاری فینسکیا سی ایسکے کے لیے حالانکہ سی ایسکے کی ٹیم جو ہے پورا بیس آور جو ہے وہ نہیں کھیل پائے لیکن پھر بھی مہندر سنگھ دھونی جو ہے آل آؤٹ رہے اس ٹوٹل رنس بنانے میں جہاں پر انہوں نے تین تیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھتیس رن بنائے اور ایک منٹور کی بھومی کا نبھائی آج کے مقابلے میں جہاں پر انہوں نے اپنی سپاری کے دوران چار چوکے اور دو چھکے بھی لگائے سیوہم دوبے کی بات کرے دھونی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی ہی پارٹنر سی پنو نے بیلڈ کری نو گندوں میں دس رن بنائے لیکن دن دوستو اس کو ریلے میرے دیت نے ان کا ویکیٹ جو ہے وہ لے لیا ڈوین بڑاو کی بات کرے تو اس پورے آئی پیل میں فلوپ ہونے کے بعد بھی اس مقابلے میں آل موسلمس فلوپ بھی ہوتے ہوئے نظر آئے جہاں پر ڈوین بڑاو نے اس مقابلے میں صرف بارہ رن بنائے پندرہ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چھکا لگائے انہوں نے اور وہ بھی کمار کارتی کے کا سکار ہو گئے اس کے بعد دوستو سمرنجید سنگھ بلے وازی کرنے آئے سی ایسکی کے درف سے جو کی اپنا پہلا مقابلہ کھیلنا اس آئی پیل میں جو کی صرف تین ان میں تین گندوں میں دورن منا کر کے آؤٹ ہو گئے مہش ثکشنا کی بات کرے وہ بھی کھاتا نہیں کھول پا اس مقابلے میں اور رمن دیف سی نے انہیں کارٹن بولٹ کر دیا مکہش چودری کی بات کے دوستو تو ان کو ایک رنگ چھرانے کا چکر میں شانگ کشن رن آؤٹ کر دیا تو اس طریقے سے 10 وکیٹ گر گیا سنے سوپر کنگز کی ٹیم کے اور سکور بورٹ جو پر جو ہے مہش ثریف سنتانوے رن تھے تو 20 اوور کی سماپتی میں 20 اوور کے اووروں میں 16 اوور کھیل کر کے چننہی نیچیا سنتانوے رن منایا اور ان تھاون کا ٹارگٹ دیا چننہی کی ٹیم کو یہاں پر گندباجی کی بات کرے تو جو بردس گندباجی ہوئی دینیل سیمز کی طرف سے انہوں نے اپنے چار اوور کے سپیل میں 16 اوورن خرچ کر کے تین امپورٹنٹ ویکٹ اپنے نام کیے اور ٹاپ آرڈر جو تھا سیس کے کاؤس کو پوری طریقے سے دھراسائی کر دیا جسپرید بومڑا کی بات کرے تین اوور میں 12 اوور میں 12 اوور خرچ کیے ایک ویکٹ ان کو ملا ریلے میردس کی بات کے دوستو انہوں نے اپنے تین اوور کے سپیل میں 27 اوور خرچ کر کے دو ویکٹ اپنے نام کیے اور کمار کارتیکے کو بھی دو سفلتہ ملی ساتھ میں رماندیپ سینگھ کو بھی ایک سفلتہ ملی اب دوستو یہاں پر انتھانوے رن کا ٹارگٹ پیچھا کرنے ہوں تری چن ممبائی انڈینز کی ٹیم کی اوپنی ایک بار پھر سے خراب ہوئی جیان عشان کشن ایک مرتبہ پھر سے بہت کمرن منا کر آؤٹ ہو گیا اور جلدی ان کا ویکٹ جو ہے وہ گر گیا موگیس چودری نے انہیں اپنی پانچویں ہی گین پر آؤٹ کر دیا دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ کر جہاں پر موگیس چودری نے پانچ گیندوں میں چھرن منا ہے روحیت شرما کی کر ہم بات کر دوستو تو اس پورے آئی پیل میں جیسا ان کا پردرسن تھا بلکل ویسا ہی آج کے مقابلے میں بھی رہا شروعات بہت اچھا ہوا بہت اچھے فارم میں دکھ رہے تھے لائے میں دکھ رہے تھے لیکن پھر سے دوستو یہاں پر صرف اٹھارن بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا جہاں پر سمبرن جیت سنگھ نے دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا روحیت نے اپنے اٹھارن کے سکور میں چار چوکے لگائے اور چودہ گیندوں کا سامنا کیا دینیل سیمز کو دوستو یہاں پر وکیٹ روکنے کے لیے پہلے بلے بازی کے لیے بھیجا گیا لیکن مکیس چودری کی پہلے ہی گین پر دینیل سیمز جو ہے لبی ڈیبلو آؤٹ ہو گیا اور اس طریقے سے مکیس چودری نے دینیل سیمز کا بدلہ لیا ان کی گین بازی کا اپنے دھاردار گین بازی سے اور مہیج 38 رن کے سکور پر تین وکیٹ جو ہے وہ جھار دیے چھنے ممبائی کی ٹیم کے چوتھے نمبر بلے بازی کرنے ارسو تلک ورما جو کی اس سیزن میں سب سے کنسسٹنٹ بلے باز رہے ہیں ممبائی کی ٹیم کی طرف سے چونکہ سورے کماری آدھاب ایس آئی پیلز اب ہو چکے ہیں پھوڑی طریقے سے باہر اس کے بعد میڈل آرڈر بہت ہی کمجور دکھ رہی ہے تو ممبائی کی ٹیم کی تو ایسے میں فلحال کے نئے بلے باز ٹریسٹن سٹبز کو لائے گیا آج کے مقابلے میں لیکن بھائی وہ تو گولڈن ڈک کا سکار ہوگا اور اپنے پہلے ہی مقابلے میں آئی پیل نتیحاس کے سننے بنا کر کے پیولیان لوٹ گئے ان کو بھی مکیس چوزری نے یہاں پر اپنی بہترین گندبادی سے آؤٹ کر دیا ریتک شوکین کی بات کرے وہ پاچھوے نمبر بلے بازی کرنے آئے اور انہوں نے اٹھارہ نمبر بنایا تیز گندوں کا سامنا کرتے ہوئے اگر یہاں پر دوستو تلق ورما ریتک شوکین کی پارٹنرشپ نہ ہوتی تو میبھی اس مقابلے میں کچھ الگ ہی مجھا آ سکتا تھا کہ کچھ نئے نئے بھی ممبائی کی گندبادی بلے بازیوں کی پوری طریقے سے ریڈ توڑ کر رکھ دی تھی اور گجب گندبادی کر کے اس مقابلے میں مقابلے کو جندہ رکھا تھا اس کے بعد دوستو ریتک شوکین کی آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم ڈیویڈ بلے بازی کرنا ہے جنہوں نے آتے ہی تابر طور بڑے بڑے سارٹس کے لئے لگا سلو کر دیئے اور ماتر سات گندوں میں سولر رن بنا کر کے اس مقابلے میں بہت جلدی جو ہے ٹارگٹ کے پاس پہنچا دیئے ممبائی انڈیونز کی ٹیم کو اور فائنلی چھکا لگا کر کے اس مقابلے کو فنس کیا اور چودہ آؤور پانچ گندوں میں ممبائی نے بنا لی ایک سو تین رن پانچ وگر کے نقصان پر گنبازی کے اگر بات کرے تو چنے کی طرف سے مکیس چودری نے بہترین گنبازی کی چار آؤور میں صرف تائیس رن خرچ کی اور تین وگر اپنے نام کیا سیمران جن سنگھ کی بات کرے اپنے پہلے مقابلے میں انہوں نے بھی کافی حد تک اچھی گنبازی کری چار آؤور میں اس طریقے چنے کو ہرانے کے بعد ممبائی کو ملی اس سیجن کی تیسری سفلتہ اور اب بارہ میچوں میں ان کے ہو چکے ہیں چھ پوائنٹس لیکن پھر بھی وہ پوائنٹ سب سے نیچے ہی ہے چنے کی بات کریں ان کے بارہ میچوں میں آٹھ پوائنٹس اور وہ پوائنٹس میں گیاروے نوے نمبر پہ ہے پنجاب کینگز پوائنٹس میں دسوے نمبر پر گیارہ میچوں میں پانچ جیت کے ساتھ ان کے ہے دس پوائنٹ گجرات اور لخنو ہو چکی ہے کوالیفائی آئی پیل کے پلی آفز کے لیے ایرستان رویلز کی بات کریں تو ان کے ہے بارہ میچوں میں چودہ پوائنٹ سات جیت کے ساتھ آرسی بھی ہے چوتھے نمبر پر بارہ میچوں میں سات جیت کے ساتھ چودہ پوائنٹ نیلی کیپٹلز اور ایسار ایچ ان دونوں ٹیموں کے لیے اب ہر مقابلے کو جیتنا ہوگا تب ہی وہ آئی پیل کے پلی آفز میں کوالیفائی کر پائیں گی وہ بھی دوسرے ٹیم کے ہیلپ کی طرف سے اب ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سمیہ میں گجرات اور لخنو کے لابہ وہ اور دو کون سی ٹیم ہوں گی جو کہ آئی پیل کے پلی آفز میں پہنچے گی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کے حساب سے اس سیزن کی چیمپین ٹیم کون سی بننے والی ہے فیلحال کے لیے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گی آئی پیل کے پانچ بار کی چیمپین ممبئ انڈینز اور آئی پیل اتحاس کے چار بار کی چیمپین چین نے اسی پرکنگ سیانی کی دو سکسسفول ٹیم میں اس بار آئی پیل کی پلی آفز کی ریس سے ہی باہر ہو چکی ہے ان کا پلی آفز میں یا پھر فائنل میں کھلنا تو دور کی بات ہے موسیقی